مسلمانوں کے دوسرے خلیقہ عمر خاروق رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ آپ سفر میں جا رہے تھے آپ کو بڑی شتر کے ساتھ پیاس لگی آپ بے چہن ہوگے بیتاب ہوگے آپ نے دیکھا کہ ایک چرواہا ایک جگہ پر بکریہ چرا رہا ہے آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے جا کر بکریوں کا دور تلم کیا مگر اس چرواہے نے دور دینے سے انکار کر دیا اور عذر کیا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں بلکہ میں تو صرف چرواہا ہوں ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے اور مالک کی اجازت کے بغیر مجھے ان بکریوں میں کسی طرح کا تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جب اس بکری چلانے والے کا یہ معاملہ دیکھا تو پھر اس کی آدمائش کرنی چاہا اس کا امتحان لینا چاہا اور امتحان کے طور پر آدمائش کے طور پر اس سے کہنے لگے کہ اچھا تو ایک کام کر ایک بکری ہمارے ہاتھ پر اخت کر دے ایک بکری ہمیں بیچ دے ہم اس بکری کا دھود بھی پی لیں گے اور پھر اس کو زباہ کر کے اس کا گوشت بھی کھا لیں گے مگر چرواہے نے کہا کہ مالک کی اجازت کے بغیر میں ایسا بھی نہیں کر سکتا ہوں حضرت عمر نے قرمائے سوچ لے کہیں یہاں مالک ہے تھوڑا ہی اور کوئی مالک ہمیں دیکھ تھوڑا ہی رہا ہے اور پھر اچھی خاصی رقم تیری جیم میں چلی جائے گی تیرے بہت بڑا فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی کام چل جائے گا چرواہے نے کہا اے اجنبی مسافر چونکہ حضرت عمر کو وہ جانتا نہیں تھا کہنے لگا اے اجنبی مسافر اگر مالک یہاں پر موجود نہیں ہے تو این اللہ این اللہ این اللہ یعنی اللہ کہاں چلا گیا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جب اس چرواہے کا یہ جواب سنا تو آپ حیران ہو گئے کہ ایک چرواہہ اور اس کا ایسا تقویہ اور ایسی پیر حزگاری اور اللہ کا اتنا خوف اور اتنا ڈر اور پھر فرمانے لگے یقیناً جب تک اس امت میں ایسے متقی لوگ موجود ہیں تب تک یہ امت تباہ برباد نہیں ہو سکتی ہے میرا عزیزو یہ حقیقی بات ہے کہ جب بندے کے دل و دماغ میں یہ بات لیٹ جاتی ہے کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے اور اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو یقین جانئے پھر بندہ سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس اٹھوں پر اسٹریسنوں پر اور بینک وغیرہ میں کیمرے لگے ہوتے ہیں اور وہاں پر لکھا ہوتا ہے ساؤدھان آپ کیمرے کی نظر میں ہے تو ایسی جگہوں پر جب بندہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں تو بندہ فوراں ایک دن چوکر نہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ہر حرکت قید کی جا رہی ہے اور کوئی اسے دیکھ رہا ہے اگر کوئی گڑھ بڑھ کی تو فوراں پولیس والے آ کر اس کو پکڑ کر لے جائیں گے اس لیے وہ ایسی جگہوں پر نہ چھوڑی کرتا ہے نہ کوئی اور غلط حرکت کرتا ہے اسی طرح اگر بندے کے دل دماغ میں یہ بات سمجھ آئے کہ تو اللہ کی نظر میں ہے اور اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تیری ہر حرکت دیکھ جا رہی ہے تو یقین جانئے پھر انسان چاہے محفید میں ہو لوگوں کی مجلسوں میں ہو یا وہ تنہائی میں ہو یقین بناہ سے ضرور بچ جائے گا